دین کہتے ہیں مکمل نظام زندگی کو مکمل نظام زندگی کب اس کی ضرورت پیش آئی جبکہ انسان کا شعور عمرانی سوشل کانشسنس جو ہے اس کی وہ ترقی کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچ گئی کہ ایک اجتماعی نظام اس سے انسان آشنا ہو گئے ورنہ ابتداء ہماری کیا تھی ہمارے آبا و اجداد وہ غاروں میں رہتے تھے کوئی منسپلٹی بھی نہیں کوئی سڑکوں کے اوپر کوئی چراغ روشن کرنے بھی نہیں کوئی صفائی کا معاملہ نہیں کوئی نظام تھا ہی نہیں عام دی منار کو فالہ ہر شخص اپنی غار کا مالک ہے مطلق ہے پھر قبیلے کا ایک دور آیا اس میں نظام پیدا ہو گیا کچھ قوانین قوائد اب آ گئے یہ قبیلے کا سردار ہے اس کا حکم ماننا ہے پسند ہو جب بھی ماننا ناپسند تو تب بھی ماننا ہے یہ تمہارے قبیلے کی ریت ہے روایت ہے رواج ہے تمہیں بھارا کرنا پڑے گا پسند ہو یا ناپسند گویا کہ اب قدغنے آنی شروع ہوئی جہاں استعمالی نظام آئے گا قدغنے آئیں گی پھر ایک سٹیج آئی سیڈی سٹیٹس کی شہری ریاست ہیں کئی قبیلے ایک جگہ آ کر ایک شہر میں آباد ہو گئے اس حتیبار سے مکہ مکرمہ جو ہے وہ پرمیٹیو سٹیج پر تھا کہ صرف ایک قبیلے کا شہر تھا مدینہ منورہ ایک سٹیپ فورڈ تھا پانچ قبیلے رہتے تھے وہاں تین بنی اسرائیل کے اور دو جو ہیں جو آ کر آباد ہوئے تھے یسرب میں جو یمن میں جب تباہی ہوئی ہے اور جب سیل عرم آیا ہے تو اس کے بعد عوصل خضرج وہاں سے آ کر یہاں آباد ہوئے پانچ قبیلے ایک شہر میں آباد ہیں اب ظاہر بات ہے کہ ہر قبیلے کا اپنا ایک نظام ہے اپنا ایک سردار ہے لیکن ان قبیلوں کے مابین انٹریکشن جو ہوگا تو اس میں کوئی نبوے قوائد و ذوابی تھوں گے یہاں سے دستور کا آغاز ہوا اور بڑا عجیب دستور تھا مدینہ کے اندر خون کھولتا ہوگا عوصلی نوجوان کا عوصل کا قبیلہ چھوٹا تھا خضرج کا بڑا تھا طاقتور تھا ان کے ہاں یہ تیہ تھا کہ اگر عوصلی قتل کر دے خضرجی کو تو تین گناہ زیادہ اسے خون بہا دینا پڑے گا اور اگر خضرجی قتل کر دے عوصلی کو تو اس کا ایک بٹا تین گویا کہ دینا پڑے گا تو گویا کہ ایک عوصلی شخص کی قیمت ایک خضرجی انسان کی قیمت جو ہے اس کے مقابلے میں جان کی قیمت جو ہے وہ ایک اقتہائی ہے اب غیرت مند اور جوان اور بہادر نوجوانوں کا خون کھولتا ہوگا کہ نہیں لیکن کیا کرے ہم مجبوری ہے طبیلے نے ٹیکر لیا ہے معاملہ جو ہے اور خضرج کے قبیلے کے جو سردار ہیں ان کے بات بنتے ہو چکا ہے اس کے بعد دور آیا ہے جس کو ایمپائرز آپ کہتے ہیں جرومن ایمپائر نیرانی ایمپائر جاگیرداری کسان ہے اس کا خون پسینہ ایک ہو رہا ہے لیکن فصل میں سے آت کر جاگیردار لائنز شیئر وہ لے گیا ہے اس میں سے کچھ اپنے پاس رکھا ہے کوئی مادشاہ کے ہاں میں ہی دیا ہے اب وہاں پر محل آباد ہو رہے ہیں بڑی بڑی فصیلوں والے قلعہ جو ہیں وہ تعمیر ہو رہے ہیں سٹینڈنگ آرمیز ہیں کسان ذرا سر اٹھائے گا تو کچلنے کے لیے فوجے آ جائیں گے دستکار ہے بچارہ وہ کپڑا بل رائے کر گئے کے اوپر بیٹھا ہوا ہائیوی ٹیکسز اس کے اوپر لگا دیئے گئے تاکہ آئیاشیاں جو ہیں اس کے لیے پیسہ ملے یہ دور تھا جبکہ اجتماعی نظام جو ہے اس کی گرفت انسان کے اوپر اتنی سخت ہو گئی تھی اور ظاہر بات ہے کہ جب اجتماعی نظام کی گرفت ہوگی تو ذرا سا عدم توازن ذرا سا ٹیڑھ وہ بدترین ایکسپلائیٹیشن کی شکل اختیار کر لے گا اب گویا کہ ضرورت تھی ایک مکمل نظام زندگی کی جس میں توازن ہو اعتدال ہو عدل ہو انصاف ہو قسط ہو حقوق اور فرائش کے مہابین توازن کابلہ موجود ہو وہ نظام ہے جو دین حق کی شکل میں مکمل کیا گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اليوم اکملتو لکم دینکم وعتممتو علیکم نعمتی ورضیتو لکم الاسلام دینہ اس آیت میں یہ تکمیل نبوت بر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور پر نبوت کی تکمیل کے دو مظہر بیان کیے گئے ایک دین کی تکمیل اور اکمال اور ایک ہدایت اس کا اتمام یہ دو پہلو ہیں کہ جو مظاہر ہیں ختم نبوت کے بمانی تکمیل نبوت دنیاU بُکِنْ بہتے ہے